بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری بیورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے جنت میں اللہ کے دوستوں کے مرتبے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات جنت کو اور اس میں تم لوگوں کے مرتبوں کو دیکھا ہے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے جی دروازہ پر بیچ جاتا وہاں سے مرحبا مرحبا تشریف لائیے تشریف لائیے کے آوازیں آتی تھی ہر نیک عمل کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے ہر دروازہ سے ترخواست کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیک عمل میں اس کا پایا بہت بڑا ہے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآریف سلم یہ شخص کا یہ مرتبہ ہے وہ تو کوئی بہت ہی بلند پایا شخص ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآریف سلم نے فرمایا یہ شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآریف سلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں سفید موٹی کا ایک گھر دیکھا جس میں یاکوت جڑے ہوئے تھے میں نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ قریش کے ایک جوان کا گھر ہے اس مکان کی نہائیت اندگی چمک سید المرسلین ہونے کی وجہ سے مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مکان میرا ہی ہے میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان حضرت علی وغیرہ متحدہ حضرات کے مراتب ارشاد فرمائے اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کے طرف متوجہ ہو کر فرمایا میرے ساتھیوں میں سے تم بہت دیر میں میرے پاس پہنچے مجھے تمہارے متعلق یہ ٹر ہو گیا تھا کہ کہیں ہلاک تو نہیں ہو گئے اور تم پسینہ پسینہ ہو رہے تھے میں نے تم سے یہ پوچھا کہ اتنی دیر آنے میں تمہیں کہاں لگ گئی تو تم نے جواب دیا کہ اپنے مال کے کسرت کی وجہ سے حساب میں مبتلا رہا مجھ سے اس کا حساب ہوا کہ مال کمایا اور کہاں خرچ کیا حضرت عبداللہ بن رحمان اپنے متعلق یہ سن کر رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات ہی میرے پاس مصر کی تجارت سے سو اٹھائے ہیں یہ مدینہ منورہ کے یہ فقیرہ اور یا تامی پر صدقہ ہیں شاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے اس دن کے حساب میں مجھ کو تیفیب فرما دیں ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبدالرحمن تم میری امت کے گنی لوگوں میں ہو اور جنت میں گسٹ کر جاؤ گے پاؤں پر کھڑے ہو کر نہ جاؤ گے تم حق تلہ شانہ کو کرز دو تاکہ تمہارے پاؤں کھل جائیں حضرت عبدالرحمن نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز کرز دوں اگر تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ